اسلام علیکم قائز امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے گائز آج جو ہم ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کا ٹائٹل آپ کو دیکھ کے پتا چل گیا ہوگا تھم نیل سے پتا چل گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس ٹوپک کی اوپر ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ مراکش کی ٹیم نے مراکش کی ٹیم کے علاوہ جو مراکش کی آرڈینس ہے جو مراکش کے لوگ رہنے والے ہیں وہ سٹیڈیو میں جب فرانس کا میکرون جو وزیراعظم ہے وہ جب انٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ جب گرون میں پہنچ جاتا ہے تو لوگوں نے کلمہ بہت انشوا سے بلند کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے اگر ہمارے نبی کی اوپر کوئی بات بکواس کو کرے گا تو ہم تو ضرور اس کے خلاف ضرور بات کریں گے ہمارے نبی کی اگر کوئی ہمارے نبی کی خلاف کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو برتاش نہیں کریں گے اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے تو دوستو ایسی ایک ویڈیو ہے تو آئیے اس ویڈیو کو مل کر دیکھتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کیسے ہونے والی ہے تو آر یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر مراکش کی فوٹبال ٹیم نے اور مراکش کی عوام نے قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مراکش کی فوٹبال ٹیم نے فوٹبال میں سجدہ کرنے کی روایت ڈالی وہ جب بھی میچ جیتے تھے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اور اسی طرح آخری میچ میں تو انہوں نے دنیا کو ہار کے بھی سجدہ کر کے حیران کر دیا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے بہت اچھی بات ہے مسلمانوں کے لئے بھی ویسے انہوں نے یہ کام کیا ایک پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر خوشی ملی ہے تو تب بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اگر غمی آئی ہے تو پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے دیکھیں سجدہ اللہ تعالیٰ کو بے پناب سند ہے مراکش کی ٹیم نے اس جو ٹورنمنٹ میں سجدہ کر کے بڑا حیران کی ہے لوگوں کو یہ بہت اچھی بات ہے بہت زبردس بات تو انہوں نے ہار کے بھی سجدہ کیا کیوں کیا ہے انہوں نے لوگوں کو پیغان دیا ہے کہ اگر ہم ہار گئے ہیں تو کیا ہوا ہار گئے ہیں ہر چیز گیم کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہارنے کے بعد جو میں انہوں نے اپنے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ ہم نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو غم میں بھی سجدہ کیا ہے تو پریشانے والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ پھر نیکس ٹائم موقع دے گا تو انشاءاللہ وین کر لیں گے انجب بھی خوشی اور غمی میں ہو اللہ کے حضور سجدہ رز ہو جاتا ہے اور مراکش کی عوام نے ہمیشہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی اور میچ کے دوران فوٹبال سٹیڈیم میں فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور جب امریکہ کا فوٹبال میچ تھا تو اس کے دوران مراکش کی عوام نے تو پورے سٹیڈیم میں کھرے ہو کر فلسطین کے حق میں نارے بازی کی تھی اور یہ ویڈیوز بھی دنیا میں وائرل ہوئی تھی مگر ناظرین جب سیمی فائنل تھا تو یہ اس مراکش کا سیمی فائنل فرانس کے ساتھ تھا اور فرانس کو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس قدر اسلام مخالف ہے فرانس کا میکرون تو ایک گستاخ رسول ہے جو گستاخ رسول کی حمایت کرتا ہے اور خود بھی گستاخ رسول ہے فرانس میں سب سے زیادہ گستاخی رسول ہوئی اور اس کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں اسلام کے مخالف سنجھا جاتا ہے مگر ناظرین اس گستاخ رسول کو مراکش کی عوام اس وقت بھی نہیں بھولی جب ان کا سیمی فائنل میچ تھا سیمی فائنل میچ فرانس کے ہی ساتھ تھا اور فرانس کا وزیراعظم میکرون بھی وہ میچ دیکھنے کے لئے سٹیڈیو میں مجھوڑ تھا یہ کلپ دیکھئے گا تو یہ اب میکرون انٹر ہو رہا ہے یعنی کہ اندر آ رہا ہے یہ گرون کے اندر ابھی انٹر نہیں ہوا یہ ویسے ہی کوئی خال بنا ہوا وہاں پہ جا رہے ہیں جیسے ہی فرانس کا وزیراعظم میکرون کتنا بدبخت ہے یہ تو پوری مراکش کی عوام خری ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے اور انہوں نے الا رسول اللہ الا رسول اللہ کے وہ خلق شگاف نعرے لگائے کہ پورے سٹیڈیوم میں سوائے اس کلمے کے اور کوئی آواز سنائی ہی نہیں دیتی تھی پوری عوام خری ہوئی پورا سٹیڈیوم کھرا تھا تو یہ عوام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتی رہی یہ ایمان افروز منظر آپ بھی دیکھیں دوستو یہ ایک کلپ ہے جس کی میں بات کر رہا دیکھیں یہ ہم سب مسلمانوں کے لئے فخر کی بات ہے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ یہ مراکش والوں نے ایسا کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے ان کو کرنا چاہئے تھا ہمارے نبی کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا گستاکی کرے گا تو ہم بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے اس چیز کو بہت جاتو ہیں بہتو چکیJa خلا کر سکتا ہے موسیقی موسیقی ماشااللہ 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 زبادست موسیقی ناظرین اس چیز کی اوپر مراکش کی عوام داد کا مستحق بنتی ہے ان کو شاباش دینا بنتی ہے ان کو حوصلہ دینا بنتا ہے کہ انہوں نے اپنے سیمی فائنل میں بھی اسلام کے دشمن کو رسول کے دشمن کو نہیں بھولے ماشااللہ زبادست اس کو بھی وہاں پر سبق سکھلایا اس کے سامنے رسول اللہ کے نعرے لگا کر کلمہ تیبہ کے نعرے لگا کر یہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے اور بلکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا جو اللہ کے نبی کے غصت آخری کرے گا تو بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے یہ ان کو جلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جتنا ہمارے نبی کے بارے میں بات کریں گے ہم اتنا ابر کے مائیں گے بہت زبردست ہے یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اس بارے میں بلکہ ہمیں مل کر ایک امت بن کر ابرنا چاہیے لیکن ہم بس اپنے معاملات میں ملے ہمیں ہیں کہ بس دنیا ہمیں مل جائے دین کی خیر ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پر غور و فکر کرنا چاہیے آپ بھی کریں ہم میں بھی کروں انشاءاللہ تو یہ بہت اچھا ہے انہوں نے کام کیا ہے بلکہ گستاخ رسول کو سم نے بٹھا کر پیغام دیا کہ ہم من مٹیں گے اپنے نبی کا تفاق کریں گے وہ چاہے کھیل کا میدان ہو وہ چاہے سیاسی میدان ہو وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی کونہ ہو دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو ہم ہر جگہ اپنے حضور کی حرمت کا اپنی نبی کی عصبت کا اپنی نبی کی عزت کا حفاظت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کریں گے اور یہ مناظر پوری دنیا میں وائرل ہوئے اور مراکش نے ایک کردار ادا کیا امت مسلمہ کو بھی پیغام دیا کہ حمد اور حوصلہ دکھانا پرے گا دنیا کے سامنے ڈڑ کر کھڑا ہونے پرے گا دنیا کو پیغام پہنچانا پرے گا جس طرح باقی یورپیوں والد اپنا پیغام دنیا میں ایک مضبوط آواز کے ساتھ پہنچاتے ہیں اور وہ سب اس آواز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح مسلمانوں کو بھی وہ چاہے کھیل کا میدان ہو وہ چاہے کوئی بھی میدان ہو اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا چاہیے یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ موقع بھی ہے کہ نہیں فرانس کے ساتھ جب میچ تھا تو کوئی شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ملاقش کے لوگ اس طرح کے نعرے لگائیں گے مگر انہوں نے اپنے نبی کے دشمن کو نہیں بھولے وہ نبی کے دشمن ان کے ذہن میں تھا اور اس سے بدلہ بھی لینا تھا اور اس تک پیغام بھی پہنچانا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں انشاءاللہ بالکل انہوں نے اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور پر پوری دنیا میں یہ وائرل ہو گیا فرانس نے جہاں پر سٹیڈیم میں سجدے کیے فرانس کی عوام نے جہاں فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی فلسطینیوں کے حق میں اسی طرح فلک شکاف نعرے لگائے کہ روح کے ساتھ خون کے ساتھ ہم فلسطین تجھ پر قربان ہوں گے تو اس طرح کے نعرے فلسطین کی حق میں نے لگائے اور اسی طرح جاتے جاتے جب ان کا آخری میچ تھا انہوں نے نبی کی حرمت کی حفاظت کی قسمیں کھائیں کہ نبی کے دشمن کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ ہم نبی کی حفاظت کریں گے نبی کی عزت کی حفاظت کریں گے نبی کی حرمت کا دفاع کریں گے اپنی آخری سانس تک کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ہمeleri ہماری ہماری ہیں ہمارے ہماری تو دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھیں دوستو آپ لوگ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا بلکہ لازمی یہ پسند آئی یا نہ ہے لیکن دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ہے یا ایسی ہے کیونکہ ہم اپنا جو نبی ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں سن سکتے یہ بلکل ویڈیو میں انہوں نے بات چکی ہے بلکل ٹھیکی ہے کہ ہمیں ایک بن کر اور آواز کو بلند کرنا پڑے گا فخر کے ساتھ ٹھیک ہے فخر ہے ہمیں کہ ہمیں جو کام کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں حمد کرنی پڑے گی خوصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اللہ کے نبی کے دفاع کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر دیکھا جائے آج کل اور فلسطین ہو گیا کشمیر ہو گیا برما ہو گیا ان علاقوں میں ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے تو یہ لوگ نہیں اس چیز کو دیکھتے کہ ان کو انسانیت کا نہیں پتا کہ لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو انہوں نے فلسطین کے حوالے سے آواز کو بلند کیا تو ہم نے بھی انشاءاللہ مل کر اس آواز کو بلند کرنا ہے تو بات بلکل ٹھیک کی ہے انہوں نے تو جیسے یہ ان کے ساتھ سلوک میکرون کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے میں کہتا ہوں اسے بتر سلوک ہونا چاہیے تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے جو حرکتیں جو سادشیں کی ہیں اللہ کے نبی کے اوپر تو اس لحاظ سے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بار انہوں نے حمد کیا ہے حوصلہ کیا ہے کہ کر سکتے ہیں مسلمانوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کیا کہ مسلمان کھڑے ہوں تو یہ وقت کھڑے ہونے کا ہے بیٹھنے کا نہیں ہے اب دنیا کو دیکھنے کا نہیں ہے یہ دین کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کی لیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ